اب ہم سیکھیں گے کہ پائیتن پروگرام کو کس طرح execute کرتا ہے اور کنسول پہ ہم کو shapes draw کریں گے یہ جو فائل ہے آپ کے سامنے اس پہ ہم set of instructions دیتے ہیں جو کہ پائیتن اس کو simply line by line execute کرتا ہے اور یہ جو ہمارے پاس جو window ہے اس کو کنسول کہتے ہیں جو ہم set of instructions یہاں پہ دیتے ہیں as a input وہ ہمیں as a output یہاں پہ show کرواتا ہے تو اب ہم کو shapes draw کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح program execute کرتا ہے تو simple ہم print کی instruction دیتے ہیں اور open and close parentheses کے بعد ہم quotation marks اور اس کے اندر ہم shape بناتے ہیں next again print open and close parentheses quotation marks again print ki statement open and close parentheses again print ki statement just like that اب ہم اس کو run کرتے ہیں shift plus f10 اور یہ دیکھیں simply ہمارے پاس جو console کے اوپر یہ shape print out ہو گیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ program کیسے execute ہوا ہے جیسے ہی میں نے first statement لکھی ہے جو first line of many code لکھا ہے print pointer اس کے اندر آیا اس نے دیکھا print کی statement ہے اس نے simply اس کو print out کیا وہ اس نے print out کیا ہے جو ہم نے اس کے اندر لکھا ہے same as it is جب next پہ آیا pointer second line of code کے اوپر simple یہاں پہ بھی print کی statement تھی اس نے simply اس کو print out کر دیا then again یہ third prayer پھر fourth prayer اس طرح جو ہمارا program وہ execute کر گیا جو یہاں پہ سیکھنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ order بہت matter کرتا ہے اب let's suppose میں یہ والی جو statement ہے اس کو copy کرتا ہوں اور اس statement کے بعد اس کو print out کر دیتا ہوں تو اب اس کو میں run کرتا ہوں shift f10 تو یہ دیکھیں تو اب دیکھیں ہماری shape تھوڑی سی خراب ہو گیا وہ کیوں ہو گیا ہم نے جس طرح کی اس کو statement دی تھی جس sequence کے مطابق اس نے اس sequence کے ساتھ اس کو print out کیا first اس نے اس کو print out کیا پھر اس کو کیا پھر اس کو کیا then جو last four statement ہے اس نے اس کو print out کر دیا اس میں سیکھنے والی بات یہ ہے کہ جو order of instructions ہوتے ہیں وہ بہت matter کرتا ہے اب ہم ایک اور shape بناتے ہیں ملت ڈگی 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 90 ڈگی ڈگی これapon ایڈ ڈگی 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 گیا بھر ڈگی ڈگی بھر ڈگی بھر seconds بھر seconds ہمارے پاس ایک سکوئر کی شیپ بن گئی ہے کنسول کے اوپر اب یہاں پہ دیکھتے ہیں جو سیٹ آف انسٹرکشنز ہے اس پہ بھی میٹر کرتے ہیں جتنے بھی ہم پروگرام بنائیں گے جو سیکنس آف سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اب یہ دیکھیں یہ جو انسی سٹریٹمنٹ ہے اس کو ہم کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ دیکھیں پرینٹ آٹ کر دیتے ہیں تو اب اس کو رن کرتے ہیں شیپٹ ایف ٹین تو یہ دیکھیں سیمپلی پہلے اس نے اس کو ایکزیکیوٹ کیا اس کے بعد اس لائن آف کو ایکزیکیوٹ کیا اور لاس پہ اس لائن آف کو ایکزیکیوٹ کیا اور جیسے ہم نے انسٹرکشنز دیئے ہیں ویسے اس نے پرینٹ آٹ کر دیا اس طرح آپ ملٹیپل جون سے وہ شیپس بنا سکتے ہیں اس کی ضرور پریکٹس کیجئے گا کیونکہ کوڈنگ is not only about thinking and logic اس کی پریکٹس کے بھی ضرورت ہے جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنے آپ اچھے پرگرامر بنیں گے یہ سب سیکھنے کے بعد آپ کو کافی اعتق جو پرینٹ کی سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں انفرمیشن ملی ہوگی اس کے بارے میں مزید پریکٹس کریں اور اس کیوں پر کام کریں اگر آپ کا کوئی بھی کوئیسن ہے اس ٹاپک کے ریلیٹڈ آپ کمینٹ میں کوئیسن کر سکتے ہیں میں اس کان سے ضرور کروں گا اگر آپ کو اس ویڈیو میں کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے یا یہ ویڈیو آپ کو سیکھنے لائک لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکراب کریں اور بل آئیکن کو لازمی پرس کریں آپ کو میرے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے سوشل لنک ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں